چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے اس خوبصورت شیر کے خالق جناب جمال احسانی کی زندگی کا عکس اور ان کی شائری سے انتخاب اہلِ علم و عدب کے لیے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں حضرت جمال احسانی اکیس اپریل انیس سو اکاون کو سرگودہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے ان کا آبائی وطن پانی پتھا بیئے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازمت کے لیے آپ نے کراچی کا رخ کیا وہاں محکمہ اطلاعات و نشریات حکومت سندھ سے منسلک ہوئے اس کے علاوہ روزنامہ حریت، روزنامہ صویرہ اور اظہار کراچی میں بھی معاون مدیر کی حیثیت سے آپ نے اپنی خدمات پیش کی جناب جمال احسانی نے رازدار کے نام سے اپنا پرچہ بھی نکالا آپ نے بہت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری تصانیف میں ستارہ سفر رات کے جاگے ہوئے جبکہ تارے کو مہتاب کیا بھی زیر ترتیب ہی تھا کہ جمال احسانی دس فروری انیس سو اٹھانوے کو دارے فانی سے کوچھ کر گئے کلیات جمال احسانی چھپ کر اہلِ علم و عدب کے ہاتھوں میں ہے اس سے ضرور استفادہ حاصل کیجئے گا کچھ اشار آپ کی خدمت میں پیش ہیں قرار دل کو صدا جس کے نام سے آیا وہ آیا بھی تو کسی اور کام سے آیا یاد رکھنا ہی محبت میں نہیں ہے سب کچھ بھول جانا بھی بڑی بات ہوا کرتی ہے اس نے بارش میں بھی کھڑکی کھول کر دیکھا نہیں بھیگنے والوں کو کل کیا کیا پریشانی ہوئی کسی بھی وقت بدل سکتا ہے لمحہ کوئی اس قدر خوش بھی نہ ہو میری پریشانی اور اب یہ چاہتا ہوں کوئی غم بٹائے میرا میں اپنی مٹی کبھی آپ ڈھونے والا تھا تیرے نہ آنے سے دل بھی نہیں دکھا شاید وگرنہ کیا میں سر شام رونے والا تھا ایک سفر میں کوئی دوبارہ نہیں لٹ سکتا اب دوبارہ تیری چاہت نہیں کی جا سکتی اسی مقام پہ کل مجھ کو دیکھ کر تنہا بہت اداس ہوئے پھول بیچنے والے صبح آتا ہوں یہاں اور شام ہو جانے کے بعد لوٹ جاتا ہوں میں گھر ناکام ہو جانے کے بعد یہ کون آنے جانے لگا اس گلی میں اب یہ کون میری داستان دہرانے والا ہے ہزار ترہ کے تھے رنج پچھلے موسم میں پر اتنا تھا کہ کوئی ساتھ رونے والا ہے ختم ہونے کو ہیں عشقوں کے زخیرے بھی جمال روئے کب تک کوئی اس شہر کی ویرانی پر ہارنے والوں نے اس رخ سے بھی سوچا ہوگا سر کٹانا ہے تو ہتھیار نہ ڈالے جائیں تھکن بہت تھی مگر سایہ شجر میں جمال میں بیٹھتا تو میرا ہم سفر چلا جاتا ہم ایسے بے ہنروں میں ہے جو سلیکہ عزیست تیرے دیار میں پل بھر قیام سے آیا موسیقا موسیقی